اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کی مذبان یاسمین آفتہ بلی چینل اور پروگرام یاسمین آفتہ بلی کے ساتھ آج جو میں ٹاپک آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں یہ بے شک بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہوا ہے لیکن اس وقت جو میں گفتگو کر رہی ہوں وہ تمام گفتگو مفتا اسماعیل صاحب کی ہے مفتا اسماعیل صاحب ایک وہ شخص ہے میرے نزدیک جن کی میں بے انتہا عزت کرتی ہوں اور میں نے جب بھی ان کے مراسلے پڑے یا ان کی رائے سنی کبھی بھی وہ ایموشنل ہو کے نون فیکچول ہو کے یا کوئی بھی حقائق کو توڑ مڑھوڑ کے اپنی مرضی سے پیش نہیں کرتے یہ میں نے آج تک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جب ان کا پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کے معاملے میں گربر کا ایک مفصل رقع میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے ان پوائنٹس کو لینا مناسب سمجھا کیونکہ جب میں نے اس کو سب تمام باتوں کو کروس چیک کیا تو وہ تمام باتیں درست نکلتی چلیں آئیں لیکن اس سے پہلے کہ میں مفتا اسماعیل صاحب کی طرف آؤں ایک پوائنٹ جو میں ضرور شروع میں کہنا چاہوں گی کہ جب غلام سرور خان جو منسٹر ایوییشن تھی انہوں نے پارلمنٹ کے فلور پر یہ انانس کیا تھا کہ جو مجورٹی پائلٹس ہیں پی آئی اے کے ان کے پاس لائسنسز فیک ہیں یعنی جالی ہیں اس کی وجہ سے یورپین یونین اور باقی جگہوں پہ پی آئی اے پہ بین لگا یہ ایک انتہانہ انتہائی غیر سنجیدہ امیچی اور گفتگو تھی جو بالکل بھی منسٹر ایوییشن کے موں سے پارلمنٹ کے فلور پر نہیں نکلنی چاہیے تھی اس کو کنسرن زرائے تک پہنچانے کے بہت سے راستے اور بھی تھے اب میں آتی ہوں مفتا اسماعیل صاحب کی رائے پہ شہباز شریف کی حکومت کیوں فیل ہوئی پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے کیوں ایک ہی تھکاوہ بیڈر جو ریزروڈ پرائیس سے بھی بہت کم آفر کر رہا تھا وہ مارکٹ میں رہ گیا اور باقی لوگ غائب ہو گئے جو چار بہت کریڈبل اور اچھے بیڈرز تھے ایسا کیوں ہوا اور کیا ہم اس سیچویشن کو سیلویج کر سکتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس پرائیوٹائزیشن کی ڈیلے کی وجہ سے پی آئی اے کو ایک سو پچاس بلین روپے یا پانچ سو پچاس ملین یو ایس ڈالرز کا اس سال کے آخری کورٹر میں الون نقصان ہوگا اور اگلے سال بھی ایسے ہی ہوگا یہ جو لوسز ہیں یہ آخر میں آکے پاکستان کے عوام کو بھرنے پڑ جائیں گے کسی نہ کسی صورت میں پی آئی اے کا کل قرضہ ابھی تک آٹھ سو بلین روپے یا ٹو پوائنٹ نائن بلین یو ایس ڈالرز ہے گورمنٹ چھ سو ملین یو ایس ڈالرز ابزورپ کر رہی ہے جبکہ سات سو بیس ملین ڈالرز یا دو سو بلین روپوں کا جو قرض ہے وہ بیڈر کو پاس آن کیا جانا تھا پی آئی اے کے جو لوسز ہیں ان میں سے کافی لوسز ویزبل ہیں اور بہت لوسز انویزبل بھی ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس پروسیس کا جو سوچ تھی کہ پی آئی اے بکتا وہ صرف یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے لوسز ہمیں اب نہیں آگے پڑھنے پڑیں گے بلکہ یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ جب نیو بلڈ جس کو کہتے ہیں نئے لوگ آئیں گے نئے لوگ انویسٹ کریں گے جن کے پاس پیسہ ہے انویسٹ کرنے کو جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس پروجیکٹ کو اس ائر لائن کو چلانے کے لیے تو ایوییشن انڈسٹری کے میں پاکستان کو بہت کچھ ان کے راستے اور دروازے کھولیں گے برقسمتی سے اس نظر سے اس سیل کے پروسیس کو دیکھا نہیں گیا حکومت یہ انسسٹ کرتی رہی کہ جب ہم پی آئیے بیچیں گے تو چالیس فیصد شیئرز تو ہم اپنے پاس رکھیں گے جبکہ سو فیصد انویسمنٹ کا جو ٹیقہ ہے وہ خریدنے والے کو لگائیں گے اب کون بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ سارے پیسے ہم بھریں اور چالیس فیصد شیئرز بھی آپ رکھیں اور اس کا پر ظاہر پروفٹ بھی آپ لیں لیکن اس کے بعد اس کا نقصان وغیرہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ اٹھانے کے لیے تو آپ بالکل تیار نہیں ہیں شروع میں جیسے میں نے کہا کہ چار بڑے سیریس کنٹینڈرز تھے اس وقت پہلے یونس برادرز تھے ان کا کنزورٹیم تھا انہوں نے جو ٹرکش کیریئر ہے پیجسس اس کو اپنے ساتھ ملایا پیجسس کے پاس 110 ائرکرافٹس اپنی ائرلائن کے already exist کر رہے ہیں اس کے علاوہ فلائے جنا کے ساتھ ائر ایرابیا آ رہا تھا ان کے پاس بھی 77 تیارے اس وقت ائر بون ہیں اور وہ بطور پارٹنر فلائے جنا کے ساتھ آ رہا تھا پاک ایتھنال کنزورٹیم نے بھی ایک سویس کمپنی کو لائن اپ کیا تھا کہ جو یہ بیڈ کرنے کو تیار تھی اس کے علاوہ عارف حبیب کا کنزورٹیم تھا جس میں بڑے بڑے پاکستانی بزنسمن اور ایوییشن ایکسپرٹس انوالف تھے اور وہ پیسہ لگانے کو تیار تھے جس طرح سے ان لوگوں کو بھگوایا گیا کیونکہ ایک شخص خفا ہو کے چلا جائے گا دو چاروں کے چاروں سیریس کنٹینڈرز کیوں بیک آؤٹ کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ گورمنٹ نے سنجیدگی سے اس معاملے کو نہیں لیا یا جو لوگ بٹھائے مذاکرات کے لیے وہ نا اہل تھے اور ایکسپرٹس نہیں تھے اس قابل نہیں تھے کہ اس معاملے کو ہینڈل کر پاتے یہ فیصلہ لینا کہ جو بیڈرز ہیں وہ بیڈ بارنڈز فائنل سبمیشن سے دو دن پہلے سبمیٹ کریں ایک انتہائی امیچیور اور بچکانہ فیصلہ تھا ایسی بیسک مستیک سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیپبل نہیں تھے کومپیٹنٹ نہیں تھے اب یہاں سے کہاں جائیں مفتا اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ اس آئیس ایف سی جس کا کام ہے انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور حکومت کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا انہیں ان چاروں کنٹینڈرز سے رابطہ کر کے ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہم کیا سہولت کریں جس سے آپ کے لیے فیسیلیٹیشن ہو ایک ڈیک آور میں اپنی نا جس کو کہتے ہیں اچھی پوڑی تو تھلے آ جاؤ تو یہ بہت ضرورت ہے کرنے کی اور جو لوگ وہاں بٹھائے جائیں وہ کومپیٹنٹ لوگ جو انڈسٹری سے جن کا تعلق ہو جو شاپ مائنڈڈ بزنسمن ہو جو کسی کاروبار کے رموز سے واقف ہوں آگے کیا ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ہاں حکومتی لوگوں کو اتنی بھی اقل نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے پوئنٹ کس کو کیا جائے ہماری سٹریٹیجی کیا ہوں ہمیں کن پوئنٹس کو لے کر چلنا ہے اللہ کرے ایف آئی سی ان لوگوں سے رابطہ کر کے اور کسی ایک کے ساتھ کم از کم اس جو ڈیل ہے اس کو پاکستان کے لیے اور خریدار دونوں کے لیے ایک بہتر ڈیسیشن پہ پہنچ کے اس کو اختتام تک پہنچائیں خواتین و حضرات اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ